سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف دائر کردہ جو کیسیس کسی بھی لمحے انہیں ناہلی سے دوچار کرتے ہوئے ان کا سیاسے مستقبل تاریخ کر سکتے ہیں ان میں ان کی تیس سالہ بیٹی ٹیریان وائٹ کا کیس قلیدی حیثیت اختیار کر گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کی جانب سے ٹیریان وائٹ کی ولدیت اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر ان کے خلاف دائر کردہ ناہلی کی درخواست پر ستائیس جنوری تک جواب جمع کروانے کا حکم دیا ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کو اب عمران خان کے مخالفین کی جانب سے سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے انیس جنوری کو کیس کی سماعت کے دوران ایک اور پیشرف یہ سامنے آئی کہ ساویک اٹارنی جنرل سلمان اسلمبرد پہلی مرتبہ درخواست گزار کے وکیل کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے یاد رہے کہ سلمان اسلمبرد ساویک وزیر آزم نواز شریف کے دور میں اٹارنی جنرل تھے جبکہ ماضی میں وہ شریف فیملی کے ٹیکس سے مطالب مقدمات کی بھی مختلف عدالتوں میں پیروی کرتے رہے ہیں کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آفیس کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ عمران کی جانب سے جمع کرائے گئی درخواست پر ان کے انگوٹھے کا نشان نہیں ہے لہٰذا وکیل نے عدالت سے یہ لطیفہ نومہ استدعہ کی کہ اسے عمران کے انگوٹھے کا نشان لینے کے لیے دو ہفتے دیے جائیں کیونکہ خان صاحب کی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے وکیل کی اس بات پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسکراتے ہوئے رماز دیئے کہ آج کل کے دور میں انگوٹھوں کا نشان لینا کون سا مسئلہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آج کل تو ملک کے ہر حصے میں موبائل سم حاصل کرنے والی دکانوں پر بائیومیٹرک بہ آسانی ہو جاتی ہے اور بائیومیٹرک مشین سے ایک رسیر نکلتی ہے جسے درخواست کے ساتھ لگا دیں چیف جسٹس نے سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود اور ان کا موکل اتنے بھا اثر ہیں کہ وہ بائیومیٹرک کی مشین گھر پر لے جا سکتے ہیں اس پر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ٹیری وائٹ کے معاملے پر الیکشن کمیشن پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے اس لیے وہ اس درخواست کے قابل سمات نہ ہونے پر دلائل دیں گے انہوں نے کہا کہ ویسے بھی عمران خان رکن قومی اسمبلی نہیں ہے لہٰذا ان پر نا اہلی کا قانون ویسے ہی لاغو نہیں ہوتا اس لیے یہ درخواست قابل سمات ہی نہیں ہے اس پر درخواست گزار ساجد محمود کے وکیل کا کہنا تھا کہ عمران خان حالی میں سات نشستوں سے قومی اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے ہیں اور وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں عمران کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موقع اپنے موقع پر مبنی تحریری بیان دینا چاہتے ہیں عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے عمران کو سبتائیس جنوری سے پہلے جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا تاکہ کیس کو منتقی انجام کی طرف بڑھایا جا سکے عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ابھی تو وہ اس درخواست کے قابل سمات ہونے کے بارے میں دلائل دیں گے جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق کا کہنا تھا کہ یہ آپ پر ہے کہ آپ اس درخواست کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دلائل دیتے ہیں یا پھر درخواست کے مندرجات کو سامنے رکھتے ہوئے دلائل دیں عدالت کسی کو مجبور نہیں کر سکتی لیکن فیصلہ مرضی کا دے گی یاد رہے کہ درخواست گزار کا موقف ہے کہ چونکہ عمران خان نے اپنی بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے اس لیے انہیں آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہل کیا جائے آئین کے اس آرٹیکل کے تحت کسی بھی رکون پارلیمنٹ کی ناہلی عمر بھر کے لیے ہوتی ہے درخواست گزار نے اپنی درخواست میں ایک امریکی عدالت کی روننگ کا حوالہ بھی دیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان ٹیرین موائٹ کی حقیقی والد ہیں یاد رہے کہ ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ عمران خان کے خلاف ایسی ہی ایک درخواست کو مسترد کر چکا ہے اس وقت کے عمران ڈو چیف جسٹس اتر من اللہ نے یہ موقع فکر آیا تھا کہ ایسی پیٹیشن سنتے ہوئے بچی کے حقوق متاثر ہوں گے کیونکہ کیس کی سماعت کے دوران بہت سے اسلامی نکات سامنے آئیں گے جو کہ میڈیا پر رپورٹ ہوں گے اور اس سے بچی کے حقوق متاثر ہونے کا خطشہ ہے عدالت کا کہنا تھا کہ اگر ٹیری وائٹ خود آ کر عدالت میں درخواست دے تو پھر اس کیس کو سنا جا سکتا ہے قانونی ماہر اور پاکستان بار کانسل کے سابق وائز شیئرمن امجد شاہ کا کہنا ہے کہ عدالت کی طرف سے گزشتہ چند ماہ کے دوران اس درخواست کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کرنا اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو نپٹانا چاہتی ہے امجد شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی نظر میں عمران خان کے لیے اس درخواست کے باعث آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی عدالتی سماعتوں کے بیچ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال اور عمران کی حکومت مخالف مہم کے عروج پر اس معاملے کو اثر انہوں کیوں اٹھایا جا رہا ہے دوسری جانب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران کے خلاف درخواست دینے والے ساجد محمود ابھی تک کیس کی کسی بھی سماعت میں پیش نہیں ہوئے جب ان کے وکیل سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ درخواست گزار کی نمائندگی کر رہے ہیں اس لیے ان کا کمرہ عدالت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ایک سوال پر ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ پہلی مرتبہ اس کیس میں پیش ہوئے ہیں اس لیے وہ درخواست گزار کے حوالے سے زیادہ نہیں بتا پائیں گے انہوں نے کہا کہ جب عدالت درخواست گزار کو طلب کرے گی تو وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے تحریک انصاف کے رہنما عمجد علی خان کا اس معاملے پر کہنا تھا کہ انہیں یا ان کی پارٹی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ درخواست گزار کون ہیں اور نہ ہی وہ درخواست گزار کے حوالے سے کوئی دلچسپ بھی رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس نویت کی درخواستیں عموماً دلوائی جاتی ہیں اور دینے والے کم ہی سامنے آتے ہیں اور یہ امر اس چیز کا واضح اظہار ہے کہ اس کیس کا واحد مقصد کیش اور اشحال نہ ہے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایسی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن مسترد کر چکا ہے توشہ خانے میں بھی ایسی ہی کسی شخص سے درخواست دلوائی گئی تھی جس کا آج تک نہیں پتا چل سکا انہوں نے کہا کہ امران خان خود کہہ چکے ہیں کہ انہیں ناہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے میں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹیری وائٹ کیس میں امران کی ناہلی کے امکانات کافی روشن ہیں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا